ملکم ٹو امی سے ہو آدمی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں آپ کے ساتھ بیسن سے بننا ہوا نمکین جو کی غیب ہے آپ اس لئے بنا سکتے ہیں بہت ہی کرنچی ٹیسٹی اور کرکورا ہے اور یہ اس نیکس ٹائم اور مہمانوں کے لئے بھی آپ اسے سرف کر سکتے ہیں گھر پر بڑی ایزلی آئیے منقفلی کے ساتھ بھی آپ مکس کر کے کھا سکتے ہیں اور بہت سے طریقے کی نمکین ہوتی ہیں اس میں اٹھ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس سیون کی خاص بات یہ کہ اس کا براؤن کلر ہے یہ بہت ہی اچھا لگیتا ہے اور یہ مارکٹ سے تھوڑا ہٹ کر ہوتا ہے بیسن کو ہمیں چال کر لے لینا ہے اور اس میں تھوڑا پانی اور ہلکا سنما کیٹ کر کے اس طرح سے بیٹر بنا لینا ہے اس طرح سے بیٹر بنانے سے جو ہماری سیون ہوگی بہت ہی اچھی بنے گی اور نہ ہی وہ چپکے گی اور نہ ہی موٹی پتھلی کا کوئی ٹینشن ہوگا تو میں نے پلاسٹک بیگ میں اسے ڈال کر بس تیل کو اچھے سے گرم کر لیا تھا تیل ہمارا جو ہے ہائی فلم نہیں ہوگا میٹیم فلم پر ہم اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے پھر اس کی بعد ہم چاہے تو اس میں مکفلی یا پھر ایسے یا آپ کچھ مسالو کو اس میں اٹھ کر کے اسے سرف کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ مکفلی اٹھ کر دیئے مکفلی بھی میں نے گھر پر تیل میں فرائی کر لی تھی کچھ مکفلی تھی تو ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیا اور اس کے اوپر سے کالا نمک زیرہ اور مرچی جتنے بھی سپائس ہوتے ہیں جو بھی آپ کو پسندے چاٹ مسالہ اٹھ کر سکتے ہیں تو اس حقیقت سے کچھ مسالو کو اٹھ کر کے گھر پر ہی آپ اچھا سنیکس بنا سکتے ہیں اور بہت ہی ایزلی ایسے بنانا اور بیسن کی قوانٹیٹی آپ اپنے حسابہ سب سے رکھ ساتھیں جتنا آپ کو بنا نو میں نے آپ کو تھوڑا ہی ٹرائی کیا تھا